بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سکسس منٹرہ کی ہمارا خاص کارکترم آپ سب کا سواگت ہے اس کارکترم میں اور آج ہم بات کریں گے سائیکلوجی یعنی کی منو و اگیان میں کریئر بنانے کی جیون شیلی کے طور طریقے میں بدلاو آنے سے تناو اور ڈپریشن جیسی بیماریاں بڑھ رہی ہیں اور ایسی کچھ اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے منو و اگیانکوں کی مانگ ہے وہ بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ کاؤنسلنگ کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے اس میں انسان کی سوچ اور بہوار میں بدلاو لاکروں سے ایک صحیح دشا دی جاتی ہے اگر آپ بھی سائیکلوجی میں کریر بنانا چاہتے ہیں اور آپ کے من میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے شو میں حصہ لے سکتے ہیں نمبر ہم لگاتار فلاش کر رہے ہیں آپ کی ٹی وی سکرین پر اور سوڈیو میں ہمارا ساتھ آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے سکسس گروہ پرگتی راو موجود ہیں تو ہم باتشیت کریں گے پرگتی جی سے آپ سوال ان سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کی بھی کوئی منو ویجیان کو لے کر آپ چاہتے ہیں کہ آگے اس میں بڑھیں کریئر بنائیں دوسرے لوگوں کی مدد کریں تو آپ پرگتی جی سے سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ریپورٹ ہم اپنی درشکوں کو دکھاتے ہیں بدلتے لائف سٹائل کے ساتھ جیون میں سٹریس اور ڈپریشن جیسی خطرناک بیماریوں نے لوگوں کا اپنا شکار بنانا شروع کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ سائیکالوجی میں کریئر بنانے کے نئے افسر پیدا کی ہے سائیکالوجی ٹریٹمنٹ کاؤنسلنگ کے ذریعے کیا جاتا ہے یہ علاج بینا دوائیوں کے اور سوچ میں پریورتن لانے پر آدھاریت ہے اب اس کشیتر میں روزگار کی کوئی کمی نہیں ہے سرکاری اور پرائیوٹ اسپتالوں میں سائیکالوجیسٹ ہیں یونیباسٹی اور سکولوں میں ٹیچی سرکاری ایجنسی پرائیوٹ انڈسٹری میں سائیکالوجیسٹ ہیں ریسرچ اورگنائزیشن کارپریٹ ہاؤس ایک پروفیشنل منوویجیانک سیشن کے آدھار پر پیس لیتا ہے ایک سیشن میں ایک گھنٹے تک کا سمجھ لگ جاتا ہے منوویجیان کے کشیتر میں کام کرنے والا بیقتی سہج، سرل، شاند، دھیروان اور ملنسار ہونا چاہیے یہ سبھی گنہی کسی شخص کو سفل منووشلیشت یا سائیکالوجیسٹ بنا سکتے ہیں تو کیا ہے سمبھاونا اس میں کرر بنانے کی یہ ہم پرگتی راو سکسس گروہ ہمارا ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں پرگتی جی دیکھئے وقت بدل رہا ہے ہر چیز میں ہی ہم ایک طرح سے اپنے آپ کی جو سوچ ہے اس کو تھوڑا ایڈوانس کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے شاید اور زیادہ سمبھاونا ہے منوویجیان جیسے فیلڈ میں بھی بڑھ رہی ہیں چھاتروں کے لیے بھی اور جو اس دشا میں آگے اور زیادہ سپیشلائز چیزیں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی کیونکہ شاید وہ بھرانتی اب ڈوٹی ہے کہ پاگلپن ہونا ضروری نہیں ہے there are so many things جس کے لیے آپ کو منوویجیان کی ضرورت پڑتی ہے دیکھیں جہاں تک بات سائیکالوجی کی ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے I'm very happy that you've talked about it کہ پاگلپن اور سائیکالوجی کو جس طرح سے ریلیٹ کیا گیا تھا تو لوگ دڑتے تھے اگر کوئی problem بھی ہے کوئی issue بھی ہے تو اس کو اس کے لیے کانسلنگ کروانے کے لیے یا سائیکالوجی سے ملنا اپنے آپ میں بہت ہی بڑا conflicting سا ٹاپک ہوتا تھا but ابھی recently ایک بہت سیمپل سی understanding جو میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی اگر آپ سائیکالوجی میں انٹریسٹ رکھتے ہیں اگر آپ سائیکالوجی سے ریلیٹیڈ انپوٹس آپ کے پاس ہیں تو اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں تو آپ می لائیف کو ایک بہتر طریقے سے جی سکتے ہیں آپ ایک بہتر پرسن ہو سکتے ہیں اگر ہم اسی ایسنس کو لے کے آگے بڑے ہیں تو دیفنیٹلی سائیکالوجی آپ بہت اوپر آئی ہے اور بہت سارے آپشن ہیں سائیکالوجی لوگوں کے لیے ہوتا ہے کریئر کانسلنگ یا ہوتا ہے کہ کوئی کوئی منتل ailment ہے اس کا دسکشن چاہیے یا اس کا ٹریٹمنٹ چاہیے تو وہ سائیکالوجی کے پاس جائے پر خیائی چاہیے بہتر طریقہ ہم آپ سے شام ہمارا ساتھ جائپور سے ایک درشک جوڑ گئے ہیں سب بہتر طریقہ ہمارا ساتھ جائپور سے ایک درشک جوڑ گئے ہیں سب بہتر طریقہ ہمارا ساتھ جی کرو inher定 ہے تو جیسے اگر آپ کو کوچنگ دیتے ہیں کہ سورج جی اس کا بہت ہی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں سے میں اس کو شروع کرنا چاہوں گی آپ نے کہا کہ بٹیا سیکنڈ ڈیر میں ہے ابھی وہ فلال کیا کر رہی ہے مرزم ڈیر میں ہے کہ میرے گا سیکنڈ اور میں بہت ہی سیکنڈ کر رہی ہے جب ہم کسی کو کوئی ڈیر لائن سجیسٹ کرتے ہیں تو ہم دو چیزیں بہت اگر آپ کسی کے پاس بیٹھیں ایک ہوتا ہے پرسنالیٹی اس بچے کی پرسنالیٹی میں وہ مانوریزم وہ بہیویرز وہ کیاریکٹر سکس ہونے چاہیے جیسے ایم پتی ہو گیا اگر آپ کسی کے پاس بیٹھیں اس کی سکیلز بہت ہائی ہونی چاہیے you should actually be non-judgmental لوگ آپ کے پاس آئیں گے اپنے issues discuss کریں گے تو you should not be jumping to conclusions کی یہ ریزن رہا ہوگا وہ سب چیزیں پرسنالیٹی میں دیکھی جاتی ہیں پلس ساتھ میں دیکھا جاتا ہے کہ بچے کا کریئر اورینٹیشن اس طرف ہے یا نہیں کئی پر بچے آس پاس دیکھ کے فرینڈز کو دیکھ کے یا ایک جینرل ٹرینڈز کو بھی دیکھ کے ڈیسیزنز لیتے ہیں بٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گے کہ اس ریلیشن میں کچھ سائیکومیٹرک تیسٹنگ بھی اویلیبل ہوتی ہیں اگر ایسک ایڈکیشن اس میں کیا چاہیے ہوتی ہے اور آپ کسی بھی سٹیم سے ہیں اور آپ کا سیکلاوژی میں انٹرسٹ ہے تو آپ جا سٹے ہیں یا میڈکل سٹیم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس کے لئے ایسا بلکل نہیں ہے کہ آپ میڈکل کریں گے اس کے بعد سیکلاوژی سمتھنگ جو آپ کسی بھی پوائنٹ پہ یس you can definitely get into it if you have an interest okay but as i said earlier سیکھومیٹرک تیسٹنگ کے طرح اگر آپ انٹرسٹ اپنے ادیٹیفائی کر کے جاتے ہیں تو یوں یوں stay there for a longer time because again اس میں ایسا option بھی ہے جہاں آپ اپنا practice شروع کر سکتے ہیں counseling کے لئے اور ایسا options بھی ہیں جہاں آپ political settings میں کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ listening skills آپ کے اچھے ہونے چاہیے تو ایک basic requirement جو ہے اگر مالی جی کسی میں skills ہیں لیکن after 12th after graduation اگر وہ اپنی placement کہیں پر چاہتا ہے کوئی بھی x y z جو کی اس field میں career بنانا چاہتا ہے تو وہ کس دشا میں بڑے اس کو کیا کیا کرنا چاہیے کیا suggest کریں گے آپ see starting point تو یہی رہے گا کہ اگر وہ psychology related courses میں آپ کو enroll کر لیں کیونکہ آج کل luckily for آج کل کے جو بچے ہیں ان کو exposure دینے کے لئے different colleges نے internship کا concept شروع کیا ہے تو first year سے ہی کافی ایسی universities ہیں جو ان کو internship کے لئے motivate کرتی ہیں تو بچے جا کے وہ different settings میں internship کرتے ہیں and then they that makes them realize whether this is the actual calling that they have or whether it's just a figment of you know some other inclination that they've developed over a period of time اور کن چیزوں کے ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پرسنالیٹی گرومنگ سے لے کر آپ کو stress management آپ کا کیسا ہے کیونکہ دیکھئے آپ student ہیں تو وہ بھی stress ہے آپ job میں ہے تو بھی stress ہے آپ کے پاس job نہیں ہے تو بھی stress ہے تو یہ management جو ہے آپ نے آپ میں ایک بہت difficult task ہے کیسے کوپ کرتے ہیں سب چیزوں سے سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ جو آپ دوسروں کو پڑھانے جا رہے ہیں وہ آپ میں دکھنا چاہیے کیا آپ اپنے stress levels کو manage کر پا رہے ہیں کیا آپ اپنے life میں اتنے ڈسیپلنٹ ہیں اب psychology میں بہت سارے areas جو manage کرنے ہوتے ہیں اگر آپ دوسروں کو stress related information دے رہے ہیں اور آپ کے اپنے stress management levels high ہیں so I don't think it makes sense سوارکا سے ایک درشک ہمارا ساتھ آشتوس جڑ گئے ہیں سواغت ہے سوال پوچھ لیجیے hello ji namaste ma'am ji namaste سوال پوچھ لیجی اپنا ma'am یہ میری بیٹی جو ہے sir 12 hello ok 12 میں ہے آپ کی بیٹی ابھی میری 12 میں ہس سالہ اپیر ہو رہی ہے hmm تو وہ کیا بہتے ہیں اس کا دو چیز مبڑا انٹرسٹ ہے میری اور دوسرا سیکلوجی میں سمپکش ہے ٹوٹ گیا لیکن 12 میں اپیر ہونا ہے اس بچی کو اور ان کا دو چیزوں میں انٹرسٹ ہے لیکن اگر سیکلوجی میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو پھر کیا سجیست کریں گے آپ 12 میں ابھی تو ہیں 12 میں اگر ہیں اور اس کے لئے تھوڑی سی information مجھے اور چاہیے رہے گی کی بچہ exactly 12 میں کیا کر رہا ہے کیا اگر وہ سائنس سبجک کو لے کے چل رہا ہے آگے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس آگے options نہیں ہیں یا اگر وہ سائیکولوجی ہی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ایسے ریزن ہیں جو بچہ اس طرف سوچ رہا ہے اوکے 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 بچوں کو کمینٹ چاہیے ہے یونیورسٹیز میں کانسل لگ جو آپ کے admission ٹائم پہ چاہیے آپ کی day to day studies میں بھی کانسلرز باقاعدہ پوائنٹ کے جاتے ہیں آج کل سکولوں میں وہ کیا ایک ایک فیلد ہے اور کلینکل سائیکولوجیست اگر بنتے ہیں تو کیا ایک ایک فیلد ہے کیونکہ اس میں medicines اور یہ سب بھی پریسکرائب کیا جاتا ہے سی اس question کے دو پات پہلا پات میں اڈریس کرنا چاہوں گی which talks of studies کیسے improve کر سکتے ہیں کس طرح سے بچے کی study skills کو enhance کیا جا سکتے ہیں study skills کے ابھی بھی ڈیمینشن وہ ہی ہیں آپ کا concentration level کیا ہے پڑھ رہے ہیں and apart from that اب ہمارے پاس added languages بھی ہیں so if you look at it یہ سارے ڈیمینشن کو analyse کر کے ہمارے کو بہت سارے ایسے tools instruments available ہیں جہاں کچھ ٹائم لگتا ہے بچہ اس کے جواب دیتا ہے اور ہم بیٹھ کے نکال پاتے ہیں کہ وہ ان سارے دیمینشن پہ کہا سٹین کرتے ہیں دوسرے سوال کا جواب میں اس سے پہلے لکھنا اسے ساریتا ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے ساریتا جی کیا ہے سوال کے مان زمانے کی پہ کر رہے ہیں آج کل کے بچوں کے پاس جس طرح کے exposure ہیں چاہے وہ فون کو لے لے لی جی ہر گھر میں کم سے کم ایک سے دو فون ضرور رہتے ہیں اور بچوں کی اس کی بہت ہائی ہے سو ویسے تو آپ کا بچوں بہت چھوٹا ہے اتنا آپ کو اتنا سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے ہائی جیسے آپ نے بولا کی اس کو موسیق میں بہت انٹریس ہے موسیق کو بی آنہ بیوٹ فل وے تو چینل اگر بچے کو انٹریس ہے آپ اس کو بہت options available ہیں جہاں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اور موسیق بھی اس کی سارے acumen کو چینل آئی زرور کر پائے گا ہائی میں سمجھ سکتے ہوں پڑھائی بہت ضروری چیز ہے پڑھائی جب اتنی ضروری ہے تو آپ daily basis پہ اگر ایک discipline کرتے کرتے ہیں بہت ساتھ کو اپ بہت بہت طریقے سے نکل کے آئے گا مومبائی سے ایک اور درشک ہے امریت ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے سوال پوچھ لیجیے سر اپنا میں مومبائی سے باز کر رہا ہوں امریت جی پہلے میرے ایک کار میں چوٹ آئی تی اور ابھی تیرے کی طرف سوژا ہو ہے میرے چوٹ رہے گا تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پیر میں چوٹ آئی تھی سر میں چوٹ آئی تھی سر میں چوٹ آئی ایسا ہے یہ clinical cases ہوتے ہیں جن کو اگر آپ hospital میں جا کے دکھائیں تو ایک proper medical procedures رہے گا یہاں بیٹھ کے آپ کو کسی طرح کا opinion دینا would not آپ بیٹھ آپ کو ملے نہیں تو آپ کے چوٹ آئی ہے وہاں پہ nervous سے ڈاکٹر ہیں ان سے opinions لیں تو آپ کو بہتر results بھی ملیں گے اور آپ کو solution بھی اپنی problem کا مل پھائے گا اکا اکا شایق اور درشاک ہے ہمار ساتھ سواغت ہے سوال پوچھ لیجی ہو مم ماں ایکشلی میں نے مانے مارسٹر کیا ہے ٹیکلوڑی میں ٹھیک ہے تو اب میں جانا چاہتے ہوں کی جو کریر وائز کبی میں زیادہ سکوپ ہے یا کاؤنسلنگ میں زیادہ سکوپ ہے آ سی کریر وائز ای تینک یو شوڈ بی ein interest آپ کس چیز میں زیادہ انٹریسٹڈ ہے اگر آپ اپنا کانسلنگ پریکٹس سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا انٹریسٹ سیٹ کرے گا کہ آپ اس ایرے میں کتنے سکسفل ہیں آنے والا اپنے جو محق بہت ہیں آپ ماشتر تو انفاق ہے اس ویڈیفول پیلٹ فرم جہاں سے آپ جس طرف مرنا چاہے چاہے آپ کسی کے ساتھ اسیسٹ کرنا چاہے انٹریسلی اپنا کانسلنگ کریر شروع کرنا چاہے I think it's a beautiful area of work that you've already undergone but اب آپ دیکھیں کہ آپ کس طرف زیادہ پیشنیٹ ہیں because psychology میں it's more about what you give out to the world than what you get back so I think وہ get back تو آتوماتکل ہی ہو جاتا ہے but پیشنیٹ لی اگر آپ نے دیا تو دیفنیٹلی you'll be a سکسس okay علاوہ اس کے ایک اور چیز میں جانا چاہوں گی communication skills کیونکہ بہت اچھے ہونے چاہیے آپ کے listening skills اچھے ہیں کیونکہ آپ کو دوسرا اپنی پریشانی بتا رہا ہے لیکن آپ اس کو جو پریشانی بتا ہی ہے اس کا جواب اس طریقے سے دے پائیں کہ اس کے اوپر ایک ایمپیکٹ ہو اور وہ ایکچھلی ایک اچھی لائف لیڈ کرے دباؤ پریشور جو بھی اس کے اوپر ہے ان سے وہ باہر نکل پائے تو یہ کتنا ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی بھی سائکولوجیس میں see communication is one thing جو لائف میں اوورال بہت ایمپورٹنٹ ہے چاہے آپ psychology لے لیجئے چاہے آپ گھر میں ہی چھوٹے موٹے کانفٹنٹ لے لیجئے communication ایک ایسی چیز ہے جہاں you should be flexible enough کہ اگر آپ کی بات ایک طریقے سے نہیں سمجھی گئی ہے یا ایک طریقے سے اس کے وہ results نہیں آئے ہیں جو آپ expect کر رہے ہیں یا آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا result یہ آنا چاہیے تو you should be open to the idea of being little more flexible and speaking it in different ways تو اس کے لیے آپ کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑا اور دھیان دینا پڑے گا کہ آپ نے کیا کہا اس کو کیسے لیا گیا اگر وہ ٹھیک طریقے سے نہیں لیا گیا تو definitely you need to look at better ways to communicate that مینو ہے بانگلورو سے ہمارا سا سواغت ہے مینو سوال پوچھ لیجئے مینو سن پا رہے ہیں آپ ہمیں ہاں ہاں سن رہا ہے اچھلی میرا بیٹا ہے لیرنس میں ہے تو وہ رات میں کیا کرتا ہے کہ بیٹ بند کر کے سو جاتا ہے صرف ہمیں لیت نائت لیت نائت تک جوٹا ہی رہتا ہے اس کو جاتا نہیں ہے تو یہ بہیویر جو چیزیں ہیں ان سے بھی کیسے نپٹا جائے کتنا بڑا بتایا آپ 11 میں ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے 11 میں آنے کے بعد بچوں میں بہت سارے چینجز آتے ہیں تو ان کے ٹیمپرامینٹس ان کے مینرزم ان کے بہیویرز ان کا کمیونکیشن ان کا فیزیکل چینجز ان کے کاغنیٹیو گروت ہر ایریا میں بچہ بہت سارے اوہویلمنگ چینجز فیل کرتا ہے تو ایسے میں صرف یہ بولنا کہ اگر وہ سبا سکول نہیں جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کو جانے دیجئے یہ ٹھیک نہیں رہے گا یہ ایسا ٹائم بھی ہوتا ہے جہاں بچے اپنے کریئر اور اپنے گروت کے اوپر فوکس کرتے ہیں so as a parent کہیں نہ کہیں ہر فیملی میں ایک انوائیمنٹ ہونا چاہیے جہاں انوائیمنٹ میں کچھ ایسے فیکٹر ہونے چاہیے جن پہ ہم سب پیرنٹس کو ان کے بیسز پر کام کرنا چاہیے جیسے آپ لے لیجئے کوہزیونیس that means how you know not connected you are as a family اگر آپ کا اور آپ کے بچے کا rapport یا connectiveness اچھا ہے آپ اس سے بات کیجئے آپ ایشوز کو اگر آپ کو لگتا ہے یہ چیز ٹھیک نہیں جا رہی اور long term اس کے benefit کے لیے نہیں رہے گی تو you need to talk about it then there's lot of other things about how much independence to give definitely یہ ٹائم ہے جہاں آپ کو تھوڑا سا backseat لینا پڑتا ہے بچوں کو ان کا independence دینا پڑتا ہے بات کیا اگر وہ study کے expense پہ ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو independence کے نام پہ چھوپ رہ جانا چاہیے this is something you need to understand time management ایک بہت بڑی چونہوتی ہے کیونکہ سبی کے پاس چوبیس گنٹے ہیں کوئی اس میں بہت کچھ کر لیتا ہے کوئی صرف رونار ہوتا ہے کہ میرے پاس time نہیں ہے تو یہ کیسے اس سے ہم نکل سکتے ہیں لیکن سے پہلے اجے اک درشک جوڑ گیا ہمار ساتھ پونے سے سو اگت اجے آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے ہلو نمازکار مہم میرے کو یہ جاننا ہے کہ جیسے بچوں کے لئے بہت جنہوں سے کانسلیگ کانسلیگ کرتے ہیں بہت میں یہ جاننا ہے کی پیرنٹ کانسلیگ نام کی کوئی چیز ہوتی ہے بہت 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 it's a beautiful question i am so happy you actually got smile on our faces because آجکال ضرورت بچوں کو train کرنے کی نہیں ہے parents کو train کرنے کی زیادہ ہے because parent اب رسیمارسی بہت بہت چیز بہت پیرنٹ کوکrás نمازک جو جو آپ کو آپ کے specific areas پہ کام کر کے solutions دے سکتے ہیں however as you said perfect parent perfect parent تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا situations کو perfectly deal کرنا ہاں one by one is possible but being a perfect parent would be a little too much however if you wish to have a parenting workshop in and around Delhi and Gurgaon I am very much available in fact I have a company by the name of EduConcepts India Initiatives which only looks into life coaching, parenting whole lot of other things and we have a very customized program for children by the name of I am I can that's a leadership program for children so یہ سارے options available ہیں if you wish میرا number ہے 9899131356 you can get in touch with me and I can give you more details on the same okay ma'am Vasu ek or darsha ka haapur se jodgay hai hemhaar saath so Agatha sir sawaal poochh lije 9121356 TV ka volume please kam karlein phir sawaal poochh lein apna nai baat ho pahe ki tv ka volume kyunki taja time management ko lekar hum jahenge ma'am kyunki sum up ka time ho raha humare day bhi kaise time management behter ho ur uska ek impact kaise ho ta hai kisi bhi karier mein ya kisi bhi student ke upar overall life par see time management has been there for life you know since times immemorial and those people who are good they can optimize life 24 hours and they can work in a very good way in a very good way one way I want to share here we call hour by hour schedule that means means agar ap apne bachche ke saath apko ye issues aate hai ki bachche ko yad nahi rata hai ki kheel nae gaya hai to wapis nahi raha hai kisi kaam pe baitha hai to isko chod nahi raha hai so kahi na kahi issues isli aate hai ki bachche ko yeh nahi pata ho ta ki agle eek ghande mein wo kya kar raha hai so hour by hour schedule so hour by hour schedule eek bhoat hi behterin tariqa hai jahaan aap uske her ghande ko plan kar sakte hai now this planning should not be only studies this planning could also be about lot of things that the child otherwise does in a day woi din bhar mein jo jo chise karta hai jis mein park time hai ya kuchh book reading time hai uske alawa school study time hai ya maths practice ka agar woi kuch kar raha hai is taray ki chise hai usmeh dalhi jati hai siraf eek chise ka dhihan rakhna ho ta hai ki jab woi study related time management ho raha hai to usmeh agar pehla subject logical dala gaya hai toh dousra theoretical ho na chahiye kyunki douno theoretical subject saath meh karne se bachche saturated feel karte hai aur woi bada claustrophobic feel karte hai us time management me toh woi success honne ke chances kam ho jahathe so you've got to make sure ki woi hour by hour ho aur uske meech meh ten minutes ka agar break dee diya jahe toh I think it works wonders okey okey baut baut shukriya pragati ji aap juri hamar sa study mahi wakht nikaal kar baut baut dhenerwad aapka aapne hamarai darsakon ki sawalong ke javaab diye aur overall bhi joh manovagyyan ko lekar logong ka perception hai woh bhi baut hattaq acha hua hooga kiya sirf aur sirf marizong ke liye nahi hai aapki zindagi aur kaise bhetar aap kar sakti hain time management acha karke ya progressive thoughts lagataar aapne anadar intilcate karke philal ke liye ajitna hi success mantra meek break ke liye ruk rahe hai khabarun ka silsla jari hai dukhterai genioeswala india mua 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 موسیقی